اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی حضرت نوشہ پاک کے بارے میں کی کئی پیش گوئی آپ کے سامنے پیش کریں گے جو حرف بحرف پوری ہوئی محترم ناظرین اکرام حضرت خاجہ اب الفیض کمال الدین محمد احسان اپنی کتاب روزات القیومہ رکن اول میں لکھتے ہیں کہ ایک روز حضرت شیخ الجنو انس حضرت سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جنگل میں مراقبہ میں بیٹھے تھے آسمان سے ایک نور عظیم ظاہر ہوا جس سے تمام جہان منور ہو گیا اور یہ نور کی روشنی بڑھتی چلی گئی اس نور سے تمام گزشتہ اور آئندہ اولیاء کرام نے نور حاصل کیا حضرت غوث پاک یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کس شخص کا نور ہے الہام ہوا کہ اس نور کا مالک اولیاء امت سے افضل ہے جو آپ کے چار سو سال بعد پیدا ہوگا اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تجدید کرے گا وہ شخص نہایت ہی خوشنصیب ہوگا جو اس کی زیارت کرے گا بعد ازاں شیخ الجن و انس حضرت سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنا خاص خرقہ اتار کر اپنی مخصوصہ نسبت و دیت کر کے بطور امانت اپنے بڑے خلیفہ کے حوالے اور وسیعت فرمائے کہ اسے پوری پوری حفاظت کے ساتھ رکھنا یہاں تک ایک شخص پیدا ہوگا اس کا پیر اس سے فیض حاصل کرے گا اور اسے اپنے سے اونچا بٹھائے گا اور مریدانہ سلوک کرے گا اسے ہمارا سلام پہنچانا اور یہ خرقہ بطور توفہ اسے دے دینا اگرچہ صاحب روزل قیوما نے اس پیشگوئی کو حضرت شیخ احمد سرندی پر جوڑا ہے لیکن چند وجوہات کی بنا پر اس بشارت کا صحیح معود و مصداق حضرت نوشہ گنج بخش کا وجود مسعود ہو سکتا ہے اول یہ کہ حضرت غوثل آزم کے بڑے خلیفہ حضور کے فرزند اکبر حضرت سید صحیح الدین عبدالوہاب رحمت العلیہ تھے اور وہی صاحب سجادہ غوثیہ تھے جیسا کہ خزینہ تلاصفیہ اور صفینہ تلالیہ سے ظاہر ہے کہ خرقہ مخصوصہ بڑے خلیفہ کو عطا کیا تو معلوم ہوا کہ وہ انہی کو مرمت ہوا اور انہی کے سلسلہ میں منتقل ہوتا رہا اور ان کے سلسلہ میں حضرت نوشہ گنج بخش رحمت العلیہ کے سوا کوئی دوسرا بزرگ اس شان کا نہیں ہوا اور حضرت شیخ احمد سرندی کا شمار سلسلہ نقش بندیہ میں ہے نا کے قادریہ میں دوسرا یہ کہ پیشگوئی میں کہا گیا ہے کہ وہ دین کی تجدید کرے گا اور یہ بھی عظم ان شمس ہے کہ آپ رحمت العلیہ دین کی تجدید کرتے رہے اور بخطاب مجدد اکبر سے معصوم ہوئے تیسرے نمبر پہ پیشگوئی میں واقع ہے کہ وہ خوشنصیب ہوگا جو اس کی زیارت کرے گا ایسا بھی ہوا ہے نیز یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص آپ کی زیارت کرتا اس کا قلب ذاکر ہو جاتا وہ خرقہ مخصوص وہی تھا جو حضرت شاہ سلمان نوری نے بوقت ولادت حضور نوشہ گند بخش کو پہنایا تھا پیشگوئی کے مطابق واقع ہے کہ ان کا پیر اس کو اپنے سے اونچا بٹھائے گا اور مریدانہ سلوک کرے گا اس طرح آپ کو حضرت سخی بادشاہ چار پائی پر اپنی چادر ڈال کر اوپر بٹھاتے تھے اور خود نیچے بیٹھتے تھے اور ترہ ترہ کے اطماء و اغزاء یعنی کہ ترہ ترہ کی غزائیں اغزائیں آپ کے سامنے رکھتے تھے اور اپنے ہاتھ مبارک سے لکمیں آپ کے موں میں ڈالتے تھے اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ باہر صورت یہ پیشگوئی حضرت نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اسی طرح حضرت غوث عظم کی تیسری پیشگوئی کچھ یوں ہے شریف التواریخ میں ہے کہ ایک روز حضرت غوثل سکلین رحمت اللہ علیہ نے اپنے دولت خانہ خاص ایک صندوق نکالا اس کا تالہ کھول کر اس میں چھوٹا سا صندوق نکالا پھر اس کا تالہ کھول کر اس میں ایک صندوق کی نکال لی اس کا تالہ کھول کر اس سے ایک چیز نکالی اس کو بوسا دیا اور اس کو آنکھوں پر لگا کر پھر باحفاظت تمام اسی طرح دھر دی اور صندوقچی کو تالہ لگا کر بتری کے سابق صندوق کا میں پھر اس کو دوسرے بڑے صندوق میں رکھ کر تالہ لگا دیا حاضرینِ خلفانِ عرض کی یا قبلہ یہ کیا چیز ہے جس کو آپ نے اتنی حفاظت سے رکھا ہے اور اس حاد تک اس کی تعظیم کی ہے حضرت غوثیتِ معاب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ ایک سیاہ کمبل ہے جو میرے جد امجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبِ تن فرمایا تھا یہ بطورِ امانت سلسلہ وار مشایخِ طریقہ سے ہمارے پاس پہنچا ہے اور اسی طرح آگے چلا جائے گا یہاں تک کہ اس کمبل کا صاحب ہندوستان میں پیدا ہوگا اس کا نام نامی حجی محمد نوشا ہوگا وہ اس کمبل کو اڑے گا اور میرے سلسلہ کی اشارت کرے گا وہ تمام کمالات اولین و آخرین کا جامع ہوگا وہی کمبل حضرت شاہ سلمان نوری نے بوقتِ خلافت و اجازت حضرت نوشا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کو مرحمت فرمایا آپ نے اس کو ملبوس کیا اسی روز سے آپ کا نام بھورے والا مشہور ہوا کیونکہ اہل ہند کمبل کو بھورا کہتے ہیں تو یہ شان ہے حضرت نوشا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال کیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ ناظرین اکرام ہم ہر ماہ لنگرے چشتیا کا انتظام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حصیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں اگر آپ بھی لنگرے چشتیا میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج زیل نمبر پر صرف پچاس روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیاد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ